یا علی مدد کہنا کیسا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مدد یا رحمان مدد کیا ہم یا علی مدد بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہمیں یا علی مدد کہے تو ہم اسے مولا علی مدد کہہ سکتے ہیں کیونکہ علی اللہ کا نام ہے امان اللہ لڑکانا دیکھیں علی بے شک اللہ کا نام ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدد کیلئے پکار رہے ہیں اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے تھے اب راعینا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں اور ایک راعینا چرواہے کو بھی کہتے ہیں راعی تو یہودی جو ہے نا دبل لفظ استعمال کرتے تھے جس سے وہ غلط نیت لیتے تھے تو اللہ نے پابندی لگا دی صحابہ پر کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں نبی کے لیے جس میں توہین کا ذرا سب ہی انصر ہو تو اسی طرح سے ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں شرک کا وہم بھی پیدا ہو رہا ہو تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے اس سے ایوائیڈ کرنا چاہیے